ہماست جاری جنگ کے بیچ لیبنان کی اور سے اسرائیل میں داگی گئی انٹی ٹینک مسائل حملے میں ایک بھارتی ناغرک کی موت ہو گئی ہے جبکہ دو بھارتیے گھائل ہوئے ہیں یہ حملہ اسرائیل کے اتری سیما کے پاس کیا گیا ریپورٹ کے مطابق یہ تینوں بھارتیے کیرل کے رہنے والے ہیں یہ مسائل حملہ سوموار کو صبح لگ بھگ گیارہ بجے اسرائیل کے گلیل علاقے میں ہوا بتایا جارہا ہے کہ یہ مسائل کسی خیت میں جاگری جہاں کام کر رہی لوگ اس کی جد میں آگئے اس حملے میں مارے گئے بھارتی ناغرک کی پہچان کیرل کے کولم کے رہنے والے پٹنی بین میکسویل کے روپ میں کی گئی ہے گھائلوں کی پہچان بوش جوزف جورج اور پول میلون کے طور پر کی گئی ہے ایک آدھیکارک سوتر نے بتایا کہ مسائل حملے میں جھلس جانے کی وجہ سے جورج کو پاس کے بیلنسن ہسپٹل میں بھرتی کرایا گیا اس کا چہرہ جھلس کیا ہے اس کا آپریشن کیا جا رہا ہے لیکن وہ ریکاور کر رہا ہے اسے آپزیویشن میں رکھا گیا ہے وہ بھارت میں اپنے پریوار سے بات کر سکتا ہے وہیں میلون کو ہلکی چوٹے آئیں ہیں اور اسے اتری اسرائیل کے جیو اسپتال میں بھرتی کرایا گیا ہے وہ کیرل کے اڈکی کا رہنے والا ہے مانا جا رہا ہے کہ یہ حملہ لیبنان کے ہجبولہ نے کیا ہے وہ آٹھ اکٹوبر کے بعد سے اسرائیل پر لگاتار راکٹ میسائل اور ڈرون حملے کر رہا ہے اسرائیل میں ایک بھارتی کی موت پر سمویدنا ظاہر کرتے ہوئے اسرائیل میں بھارتی دوتاواس نے بیان جاری کر کہا کہ ہم ہجبولہ کے کائرانہ آتنگ کی حملے میں ایک بھارتی ناغرک کی موت کی کڑی نندہ کرتے ہیں جو صرف ایک باغان میں کام کر رہا تھا ہماری پرارتنا اور سمویدنای پیڑت اور گھائلوں کے پریواروں کے ساتھ ہیں اسرائیل میڈیکل سنسائیں گھائلوں کا سروتہ ملاج کر رہی ہیں اسرائیل آتنکواد کی گھٹناوں میں مارے گئے ہر ناغرک پھر چاہے وہ بھارتی ہو یا پھر ویدیشی ان کے ساتھ سمان ویوہار کرتا ہے آپ کو بتا دیں اسرائیل اور ہماس کی بیچ پشلے سال 7 اکٹوبر سے جنگ جاری ہے ہماس نے اسرائیل پر پانچ ہزار سے زیادہ راکٹ دا گئے تھے اس کے بعد اسرائیل نے جنگ کا اعلان کر دیا تھا اسرائیل اور ہماس میں جاری جنگ میں اب تک ہزاروں لوگوں کی موت ہو چکی ہے ہماس کے حملے کا اسرائیل نے ایسا جواب دیا ہے کہ گازہ میں ایک دو ہزار نہیں بلکہ چوبیس ہزار فلسطینیوں کی جان لے لی جس میں بڑی سنکھیا میں مہلائیں اور بچوں کی شامل رہی ان کے علاوہ کمو بیشر ساٹھ ہزار فلسطینی کسے نہ کسی روپ میں گھائل ہوئے بینجامن نیتنیاہو نے ہماس کو مٹانے کی منشاہ کے ساتھ گازہ پر ائر سٹرائک شروع کیا تھا سکول اسپطال سے لے کر شرناردھی کیمپس تک پر اسرائیلی سینہ نے بم برسائے کتر کی مدھیستتہ سے اسرائیل اور ہماس کے بیچ پشلے سال 21 نومبر کو چار دنوں کے یدھویرام پر قرار ہوا تھا حالانکہ ایک ہفتے تک یدھویرام لاغو رہا اور تب 105 بندھک رہا کیے گئے اس کے بدلے اسرائیل نے بھی 300 سے زیادہ فلسطینی ناغری کو کور رہا کیا تھا ایک دسمبر کو یدھویرام سماپت ہوتے ہی اسرائیلی سینہ نے بمباری شروع کر دی تھی باقی بندھک ہماس کے ہی قید میں ہیں اور تین بندھکوں کو اسرائیلی سینہ نے کتھتروپ سے گلتی سے گولی مار دی تھی بیرو ریپورٹ پترکہ ٹی وی